ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک مختصر دعا یہ بھی موجود ہے وَجْعَلْ لِي لِسَارَ الصِّدْقٍ فِي الْآخِرِينَ سورة الشوراء آیہ نمبر ایٹی فور اور بات کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرما یعنی بات کی نسلیں مجھ کو ذکر خیر کے ساتھ یاد کریں جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا میں مجھ سے وہ کارنامے انجام پائیں جن کی بدولت رہتی دنیا تک میری زندگی خلق خدا کے لیے روشنی کا مینار بنی رہے اور مجھ کو انسانیت کے محسنوں میں شمار کیا جائے نہ یہ کہ میں دنیا میں وہ کام کر جاؤں کہ نسل انسانی میں میرے بعد میرا شمار ان ظالموں میں کرے جو خود بگڑے ہوئے تھے اور دنیا کو بھی بگاڑ کر چلے گئے یہ بحث شہرت یا ناموری کی دعا نہیں ہے بلکہ سچی شہرت اور حقیقی ناموری کی دعا ہے جو لازمان ٹھوس اور بیش بھا خدمت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے مقصود دینی خدمات کی بجاوری ہے جو انسانیت کے لیے نور اور ہدایت ثابت ہو جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں میں ایک دعا اس قسم کے ملتی ہے کہ اللہم جعلنی فی عینی صغیروں وفی عینی الناس کبیرہ یا اللہ مجھ کو میری نگاہوں میں حقیر و کم تر بنا اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا اور بزرگوبر تر بنا کسی شخص کو سچی ناموری اور عزت کا حاصل ہونا اپنے اندر دو فائدے رکھتا ہے اول یہ کہ اس کے نیک کارناموں سے آنے والی نسلوں کو نیک مثال ملتی ہے جس سے وہ بھلائی کا سبق حاصل کرتی دوسرا یہ کہ ان آدمی کی چھوڑی ہوئی نیک مثال سے قیامت تک جتنے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوگی ان سب کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے نیک مثال چھوڑی ہے علاوازی قیامت کے روز کروڑوں بندگانِ الہی کی یہ گواہی بھی اس کے حق میں موجود ہوگی کہ وہ دنیا میں بھلائی اور خیر کے چشمے روان کر کے آیا ہے جس سے نسل در نسل سہراب ہوتی چلی آئی ہے یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مقصد ہے کہ وہ رہتی دنیا تک اپنے لئے خیر کے چشمے روان طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ اسلام کو جو آخری دین ہے ملت ابراہیم قرار دیا اور خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے جد عالی کا لقب عطا کیا تیسری دعا ابراہیمی کی وضاحت کے زمن میں یہ سورت الممتحنہ کی آیہ نمبر پانچ ہے اس زمن میں جو آیت آتی ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں کافر لوگوں کا فتنہ یعنی کہ تختہ مشق نہ بنانا تو فتنہ فتنہ سے ماخوز ہے جب سنے کو آگ پر تپا کر کھوٹ اور میل کو دور کیا جاتا ہے تو ایسے موقع پر یہ کہا جاتا ہے فتن الذہبو سونا خالص ہو گیا یعنی نقصان سے محفوظ ہو گیا لیکن اس طلاح میں امتحان اور آزمائش اور پرکھنے کو یہ کہتے ہیں اس لئے انسان پر جو مسائب اور شدائط آتے ہیں وہ اسی مناسبت سے فتنہ کہلاتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو صبر یا بے صبری سے دوچار کر دیتے ہیں قرآن حکیم نے مال اولاد اور جاہل منصب کو اسی معنی کے پیش نظر فتنہ کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کافروں کے لیے اہل ایمان کے فتنہ بننے سے پنہ طلب کر رہے ہیں فتنہ بننے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں جن سے ہر مومن کو اللہ تعالی کی پنہ مانگنی چاہیے مثال کی طور پر اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کافر ان پر غالب آ جائیں اور اپنے غلبے کو اس بات کی دریق قرار دیں کہ ہم حق پر ہیں اور اہل ایمان باطل ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی اور پھر بھی ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہوتا یہ ایک بڑا فتنہ ہے جو اہل ایمان کے ایمان کو متاثر کر سکتا ہے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان پر کافروں کا ظلم و ستم ان کی حد برداشت سے بڑھ جائے اور آخر کار وہ ان سے دب کر اپنے دین اور اخلاق کا سودا کرنے پر اتر جائیں یہ صورت دنیا بھر میں مومنوں کی جگہ سائی کی موجب ہو سکتا ہے اور کافروں کو اس سے دین اور اہل دین کی تظلیل کا بھی موقع مل سکتا ہے یہ فتنہ پہلے فتنے سے بھی زیادہ سخت ہے تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ گمراہی کے عام غلبے اور تسلط کی حالت میں جب کچھ لوگ حق کی دعوت لے کر اڑتے ہوں تو انہیں مختلف قسم کے ظالموں سے سابقہ پڑتا ہے ایسے موقع پر اللہ تعالی سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہم پر ایسا فضل فرما کہ ہم ظالموں کے لئے صرف آزمائش بن کر نہ رہ جائیں اور ہماری دعوت پیچھے نہ ہو جائے واللہ تعالی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ جن مراحل سے گزری اس میں یہ تینوں مفہوم آ جاتے ہیں یہ دعا بڑے وسیع مفہوم کو ادا کرتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ پہلو ہمارے لئے ہزار سامان عبرت و بصیرت رکھتا ہے غیر اسلامی حکومت و معاشرت نے ہم کو اس درجہ حقیر و ظلیل بنا دیا ہے کہ ہم نے اپنے عمل کے علاوہ سوچنے سمجھنے کے ذاویے تک بدل دیئے ہیں اللہ کے مقدس رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کی جناب میں اجز و انکساری کے ساتھ اس ناپاک زندگی سے محفوظ رہنی کے لئے دست طلب دراز کیا ہے کہ ہم پر وہ وقت کبھی نہ آئے کہ کفر و شرک کی طاقت اور حکومت توحید کے ماننے والوں کو اس آزمائش میں مبتلا نہ کر دے کہ حق اور باطل کا امتیاز بھی ہم کھو بیٹھیں